ججمنٹ میں گلتی کیوں ہوتی ہے؟ یہی کوسچن ہے مہارب کا آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں اس سٹوری کے نتیجے میں ہم زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ججمنٹل ہونے کے نقصانات ہیں اور کتنے ہیں اور کیا ہے؟ بہت پرانے زوانوں میں ایک شخص ہوتا کہ چار بیٹے ہوتے ہیں وہ ایک خاص ٹائم پہ جا کے سوچتا ہے میں اپنے بچوں کو یہ سکھاؤں کہ ججمنٹل ہونا یا جج کرنا اپنے آپ کو دوسروں کو کسی کو بھی کہتا خطرناک ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کو یہ سیکھنا چاہیے اور وہ سکھانے کا طریقہ کیا ڈونتا ہے؟ گھر سے کافی فاصلے پہ ایک درخت ہوتا ہے وہ شخص اپنے چاروں بچوں کو باری باری وہ درخت دکھانے کے لیے لے کے جاتا ہے لیکن طریقہ کیا اپناتا ہے وہ؟ پہلے بیٹے کو سمر میں لے کے جاتا ہے اس درخت کے پاس دوسرے بیٹے کو فال سیزن میں اور تیسرے کو ونٹر سیزن میں اور چوتھے کو سپرنگ سیزن میں اسی درخت کے پاس لے کے جاتا ہے ایک سال مکمل ہونے کے بعد چاروں بچوں کو ایک ساتھ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ آپ نے کیا دیکھا جو بیٹا ونٹر میں وہ درخت دیکھ کے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں تو سنو فال تھی اور وہ درخت کا تو برا حال تھا اور وہ بنجر درخت تھا اس کا تو بہت ہی برا حال تھا اس پہ تو کوئی فروٹ نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا تو اتنا اچھا درخت نہیں تھا وہ تو زمین کے اوپر ایسے ہی ایک عجیب سا عجوبہ سا کھڑا تھا اور کتنا اچھا درخت نہیں تھا اسی طرح دوسرا بیٹا اسی طرح دوسرا بیٹا اپنی observation بتاتا ہے کہ میں نے جب وہ درخت دیکھا تو اس پہ تو پھل لگے ہوئے تھے اور پھلوں سے لدہ ہوا تھا اور وہ پھل میں نے کھائے اور وہ اتنے مزدار تھے اس سے پہل اتنے مزدار پھل میں نے کبھی نہیں کھائے تیسرا بیٹا جو کسی اور سیزن میں گیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ نہیں اس پہ تو کمپل نکل رہی تھی چھوٹی چھوٹی اور وہ تو اس کے اوپر تو پھل لگنے والے تھے اور ہوپ تھی امید تھی گرین ہو سکتا تھا آنے والے دنوں میں بالکل اس پہ تا کچھ نہیں لیکن ایک positive image وہ شیئر کرتا ہے اور last میں جو بیٹا ہے وہ اپنی example شیئر کرتا ہے وہ کہتا ہے جب میں نے وہ درخت دیکھا تو اس وقت اس پہ بہت گرینری تھی پتے تھے اور پھل لگنے والے تھے سو ہر سیزن میں کیونکہ اس درخت کی situation different ہوتی ہے چاروں بچوں کی observation obviously different تھی چاروں بچے آپس میں اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو جب میں نے دیکھا تھا تو ایسا تھا کہہ رہا نہیں جب میں نے دیکھا تو ایسا تھا تو باپ ان کو کہتا ہے کہ نہیں آپ چاروں ٹھیک کہہ رہے ہو آپ میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے فرق یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا اس وقت season different تھا ایک سال گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص پورا ایک سال اس درخت کے پاس رہے تو بتا سکتا اس درخت کے سارے رنگ اس کی تبدیلیاں اس کے خد و خال اس کے اندر آنے والے سارے changes اسی طرح کسی بھی انسان کو ایک میٹنگ میں ایک بہران میں ایک خوشی میں judge کرنا کیوں جی مشکل ہے ناممکن ہے آپ جب تک کسی کے ساتھ time spending کرتے کسی کے چاروں season نہیں دیکھ لیتے کسی کے دو season ہیں چار ہیں چھے ہیں انسانوں میں تو پھر جا کے آپ اس کے بارے میں زیادہ معلومات رکھنے لگتے ہیں زیادہ جاننے لگتے ہیں ویڈنے ساتھی اور پھر کسی حد تک آپ اس کے بارے میں solid رائے قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں 100% پھر بھی نہیں اس لیے کبھی بھی کسی کو judge نہیں کرنا چاہئے آپ کے لیے بھی کہ کبھی بھی کسی کو judge نہ کریں ہمیشہ open رکھیں flexible رہیں مارجن دیں دوسروں کو میں بھی آج اگر وہ برے حالات کی وجہ سے کچھ صحیح behave نہیں کر پا رہے اچھا result produce نہیں کر پا رہے زیادہ productive نہیں ہے کل بہتر ہو جائیں ہر دن different ہوتا ہے ہر دن کے circumstances different ہوتے ہیں اس لیے judgment بہت خطرناک چیز ہے کبھی بھی آپ judgmental نہ ہوں یہ بہت important ہے ہماری life میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ideal balance life گزاریں تو ہمیں اس کو follow کرنا چاہئے کیونکہ جب judgmental ہوتے ہیں تو ہم express کرتے ہیں ہم اظہار کرتے ہیں اپنی بات کا اپنی judgment کا اور جب اظہار کرتے ہیں تو ہم یا تو verbal یا written یا expression سے کرتے ہیں ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں mind میں تو ہمارے action میں فرقاتا ہے اور جب ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں تو وہ الفاظ واپس نہیں آسکتے چاہے آپ ہزار بار sorry بولیں ان الفاظ کی وجہ سے ہونے والا damage undo نہیں کیا جا سکتا اس لیے میں ایک اور story آپ کو سناتا ہوں اسے آپ clarity سے سمجھ پائیں گے کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کی گہرائی کتنی ہے گھر میں ایک بچہ صبح truth brush کرنے کے لیے paste کی جو tube ہے اس کو press کرتا ہے تو زیادہ press ہو جاتی ہے اسے زیادہ دب جاتی ہے زیادہ دب جانے سے tube میں سے زیادہ paste باہر آ جاتا ہے تو زیادہ paste جب باہر آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ plastic کی طرح میں مزید دبا کے چھوڑوں گا تو وہ paste سک کر لے گی tube اندر تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ مزید paste اور باہر آ جاتی ہے اور paste اس tube کے اندر واپس نہیں جا پاتی سو بچہ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے پپا میں نے یہ کرنے کی کوشش کی غلطی سے مجھ سے paste زیادہ نکلائی تو میں نے واپس ڈالنے کے لیے اور push کیا تو اور mess create ہو گیا اور ایسا کیوں ہوا فادر اس کو کہتا ہے کہ it's okay یہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن اس کی example relate کرتی ہے ہمارے الفاظ کے ساتھ بھی جب زبان سے الفاظ نکل آتے ہیں تو بلکل اسی tube کی طرح جو paste کی tube ہے واپس نہیں جا سکتے جیسے ہم example دیتے ہیں کہ تیر command سے نکلنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا سو الفاظ بھی بلکل اسی طرح ہے سو اس لیے ہمیں بہت care کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں پبلکلی تو ہم constructive opinion build کریں ہم constructive طریقے سے اپنی رائے دیں جس میں سب کا فائدہ ہو کبھی بھی کسی کو target نہ کریں کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں اور اگر آپ نے کر لیے تو پبلکلی اس شخص کو disgrace نہ کریں بہت care کی ضرورت life بہت خوبصورت ہے اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے actions کو carefully observe کریں اور اپنے آپ کو improve کریں کیا خیال ہے آپ کا موسیقی